اسلام علیکم ناظرین میرے خلاف توہین عدالت کی کاربائی نہیں ہو سکتی رانہ شمیم کا کہنا ہے کہ ساکب نصار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیا ہے کہ رانہ شمیم کا بیان حلفی پیر تک نہ آیا تو فرد جرم آئیت کریں گے پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کا دستی بم حملہ دو پولیس ہیلکار زخمی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکھٹے کیے اور علاقی کی ناکبندی کر دی زخمی ہلکاروں کی حالت خطرے سے بہر بتائی گئی ہے اپوزیشن لانگ مارچ کی تاریخ بدلے پھر نہ کہے کہ راستے بند کر دیئے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ سیالکورٹ کا واقعہ قابل مزمت ہے اور پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانے کی سازش ہے سری لنکن ہائی کمیشنر کو مکمل انصاف فراہم کرنے کی یقین دخانی کرائی ہے پاکستان میں کورونا کیسز کی یوم اشراعہ 0 اشارہ 56 فیصد پر آ گئی کورونا سے مزید سات افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد کورونا وارث سے مجموعی اموات 28,784 ہو گئی کورونا وبر سے بری طرح متاثر کنیڈین میشت سے متعلق اچھی خبر آنا شروع ہو گئی کنیڈا کی میشت دوبارہ بحال ہونے لگی نومبر میں ڈیلھ لاکھ سے زائد نوکریوں کا اضافہ ہوا کنیڈین حکام کی ادم جسپی سابق فوجیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں سابق فوجیوں کی معتصف کا کہنا ہے کہ حکام سابق فوجیوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے سابق فوجیوں کو حکومتی امداد کی حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی داداد 18,12,244 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 29,800 ہو گئیں امریکہ چین کشیدگی میں اضافہ بیجنگ ونٹر آلمپکس کے بائیکارٹ کا اعلان امریکہ کا بیجنگ ونٹر آلمپکس 2022 کے صفارتی بائیکارٹ کا اعلان چین نے امریکی اقدام کو سیاسی حربہ قرار دی دیا روسی صدر کی بھارت آمد فوجی اور تجارتی مہائدوں پر دستخط فوجی دفاعی مہائدوں کے علاوہ تونائی کی شعبوں میں بھی 28 مہائدے کیے گئے افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر مشترکہ لاحہ عمل بنانے پر اتفاق دنیا بھر میں کورونا وارث سے 26,68,45,116 افراد متاثر بھارت میں اومی کرون کا خدشہ 109 مسافر لا پتا خدشے کے سبب چھپ جانے والے 109 مسافروں میں سے زیادہ تر کے فونز بند ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 سیول ایوییشن ایتھارٹی نے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا جس میں بورڈنگ سے 48 گھنٹے پہلے کیا گیا پی سی آر ٹیسٹ دیکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے مزید چاندے ہیں اس رپورٹ میں سیول ایوییشن ایتھارٹی نے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا جس میں بورڈنگ سے 48 گھنٹے پہلے کیا گیا پی سی آر ٹیسٹ دیکھنا لازمی قرار دیا ہے تفصیلات کے مطابق سیویل ایوییشن آتھارٹی نے نیا سفر ہدایت نامہ جاری کر دیا اور بدلتی کرونا صورتحال کے پیش نظر سی اے اے نے کیٹیگریز میں بھی رد و بدل کر دی کرونا صورتحال کے تحت فضائی سفر کیٹیگریزی ممالک کی فہرس میں توسیح کر دی ہے شعبہ ائر ٹرانسپورٹ کی جانب سے نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کیٹیگریزی ممالک کی تعداد سات سے پندرہ کر دی گئی نوٹفیکیشن کے مطابق کیٹیگریزی ممالک میں جنوبی افریقہ، نیدرلینڈ، ہنگری، ائرلینڈ، کروشیا، سلوینیا، ویتنام، پولینڈ، موزمبک سمیت پندرہ ممالک شامل ہیں سیویل ایوییشن کا کہنا ہے کہ کیٹیگریزی ممالک سے پاکستان آنے پر مکمل پابندی ہوگی جبکہ ان ممالک سے ایمرجنسی سفر پر سی اے اے کا خصوصی اجازت نامہ درکار ہوگا نوٹفیکیشن میں پاکستان آنے سے تمام مصافروں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چھ سار اور زائد عمر کے پاکستانیوں غیر ملکیوں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ لازمی ہوگا سی اے اے کے مطابق بورڈنگ سے اٹھالیس گھنٹے پہلے کیا گیا پی سی آر ٹیسٹ دیکھنا لازمی ہوگا جبکہ کیٹیگری بی میں سری لنکا، اغوانستان، امریکہ، برطانیہ، ترکیسہ میں تیرہ ممالک شامل ہیں اس کیٹیگری ممالک سے آنے والے مصافروں کا پی سی آر ٹیسٹ لازمی قرار دیا ہے نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای کے مصافروں کا ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کیس میں کہا ہے کہ اگر پیر تک رانہ شمیم کا بیان حلفی نہ آیا تو ان پر فرد جرم آئیت کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کیس میں کہا ہے کہ اگر پیر تک رانہ شمیم کا بیان حلفی نہ آیا تو ان پر فرد جرم آئیت کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی تو رانہ شمیم ہائی کورٹ میں پیش ہوئے عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ تھا انہوں نے شائع کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا رانہ شمیم کا کہنا ہے کہ پبلش ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا جبکہ خبر دینے والے صحافی کا کہنا ہے کہ اس نے خبر شائع ہونے سے پہلے رابطہ کیا تھا چیف جسٹس اثر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا ریما عمر آئی ہیں وکیل نے جواب دیا کہ ریما عمر نہیں آئی لیکن اس نے اپنا بریف عدالت میں جمع کرا دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایک بیانیاں بننا شروع ہو گیا تھا کہ ایک خاص آدمی کو الیکشن سے پہلے زمانت نہیں دی جائے گی کیونکہ ججز دباؤں میں ہیں سابق جج رانہ شمیم نے تین سال بعد بیان حلفی دیا اور جس جج کا کہا وہ اس دوران چھٹی پر تھا اس دوران جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاگل حسن اورنگزے موجود تھے دو ہفتے کے بعد ایک اور بینچ جس میں میں موجود تھا اس نے ریلیف بھی دیا رانہ شمیم نے توہین عدالہ شوکاس نوٹس پر تحریری جواب جمع کرواتے ہوئے کہا کہ جو کچھ حلفیا طور پر کہا ساقم نصار کا ان حقائق پر سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں ساقم نصار سے گفتگو گلگت میں ہوئی جو پاکستان کی حدود سے باہر ہے بیان حلفی پبلک نہیں کیا میرے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی اپنی زندگی کے دوران پاکستان میں بیان حلفی پبلک نہیں کرنا چاہتا تھا برطانیہ میں بیان ریکارڈ کرانے کا مقصد بیان حلفی کو بیرون ملک محفوظ رکھنا تھا واقعہ ساقم نصار کے ساتھ پندرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کی شام چھے بجے کی ملاقات کا ہے مرہومہ بیوی سے وعدہ کیا تھا حقائق ریکارڈ پر لاؤں گا بیان حلفی مرہومہ اہلیہ سے کیا وعدہ نبھانے کے لیے جذباتی دباؤں میں کیا بیان حلفی کسی سے شیئر کیا نہ ہی پریس میں جاری کیا عدلیہ کو متنازہ بنانا مقصد نہیں تھا جو کچھ ہوا اس پر افسوس کا اظہار کرنے میں کوئی ہچکچاہت نہیں توہین عدالت کا شوکاس نوٹس واپس لیا جائے کوئٹہ کے علاقے اسپنی روڈ پر پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کے دستی بم حملے میں دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے مزید چاندھے ہیں اس ریپورٹ میں کوئٹہ کے علاقے اسپنی روڈ پر پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کے دستی بم حملے سے دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق اسپنی روڈ پر مبارک چاک کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گشت پر معمول پولیس وین پر دستی بم پھینکا جس کے پھٹنے سے دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے جن کو فوری طبیمداد کے لیے سیویل اسپتال منتقل کریا گیا جہاں سے انہیں سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا ہے زخمی اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے زخمی اہلکاروں میں زہیر اور شہرخ شامل ہیں ناماکے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکھٹے کیا اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹنگ مومن پی ڈی ایم تئیس مارچ کو لانگ مارچ کی تاریخ بدلے ورنہ پھر نہ کہے کہ راستے بند کر دیئے اس حوالے سے مزید چونتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ تئیس مارچ کو لانگ مارچ کی تاریخ بدلے ورنہ پھر نہ کہے کہ راستے بند کر دیئے شیخ رشید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیال کوٹ کا واقعہ قابل مضمت ہے اور پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانے کی سازش ہے سری لنکان ہائی کمیشنر کو مکمل انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے ملک کو بدنامی سے دو چار کرنے والا واقعہ ہوا ہے سیال کوٹ کے مسئلے پر حکومت اور ادارے ایک پیچ پر ہے شیخ رشید نے کہا کہ پہلی اپوزیشن ہے جو چار ماہ پہلے قومی دن پر احتجاج کا اعلان کر رہی ہے اپوزیشن لانگ مارچ کے احتجاج کی تاریخ بدلے ٹیس مارچ کی تاریخ پر احتراز ہے اس دن فوجی پریٹ ہوتی ہے اور یہ پاک فوج کا عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے لانگ مارچ پندرہ روز پہلے یا سات روز بات کر لیں کیونکہ یوم پاکستان کی پریٹ کے لیے ہمارا سارا جنگی سامان جی ٹی روڈ سے اسلام آباد پہنچتا ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بیشتر کور ہیٹ کوارٹرز بھی جی ٹی روڈ پر ہیں اس لیے چھ سات روز پہلے اسلام آباد کے بعض راستے بند کر دیے چاہتے ہیں اپوزیشن اپنے طریقے پر غور کرے پھر احتراز نہ کرے کہ ہمارے راستے بند کر دیے گئے میں تین ماہ بعد اس پر بات کروں گا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے لیکن اپوزیشن کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے اپوزیشن نے ساڑھے تین سال بعد تاریخ دینے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی غلط کیا مولانا اس تاریخ پر اثر نوخور کریں شیخ رشید نے کہا کہ مولانا فضل رحمان جب اسلام آباد آئے تھے وہ وقت اپوزیشن کے احتجاج کا تھا اب تو نئے الیکشن کا دور آ گیا ہے مولانا فضل رحمان جن کے پیچھے ہیں ان کے مقاصد اور ہیں پہلی جماعتیں ہیں جو چار ماہ کا وقت دے کر کمپنی کی مشہوری کر رہی ہیں نگرہ حکومت نہیں آ رہی عمران خان مدت پوری کریں گے عمران خان تین چار ماہ میں مہنگائی ختم کریں گے اپوزیشن نے چار ماہ پہلے کال دی ہے اور یوم پاکستان پر دی ہے اور میں مولانا فضل رحمان صاحب سے اور شہباز شریف سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ تئیس مارچ جو ہے وہ خواج پاکستان کا ایک عالمی سطح پر منائے جانے والا دن ہے جس میں کہ ساری قوم جو ہے اس کے لیے اس میں شریک ہو دیا اور ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں جو برائے راست اس کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں اس کو پندرہ دن پہلے لے ہیں یا سات دن بعد لے جائیں کیونکہ ساری پاکستان کی علاتِ ہر بھی کہتے ہیں اس کو جو جنگی اتحار ہیں وہ سارے جو پریڈ میں آتے ہیں وہ جیٹی روڈ سے آتے ہیں ہماری موسٹری کورز جو ہیں کور ہیڈ پوارٹر وہ جیٹی روڈ پہ ہیں اور چھ سات دن پہلے یہ راستے بند ہو جاتے ہیں اسلام آباد کے بعد راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اپوزیشن یہ اتراز نہ کرے کہ ہمارے راستوں کو بند کیا گیا میں تین مہینے بعد اس پر بات کروں گا کیونکہ ابھی چار پونے چار مہینے باقی ہیں تاکہ اس کا کیا حال نکالا جائے لیکن میں اپوزیشن کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ قومی مسئلہ ہے پاکستان میں کورونا کیسز کی یومی اشرا 0.56 فیصد پر آ گئی 24 گھنٹے میں 7 امبات اور 232 کیسز سامنے آ گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کورونا کیسز کی یومی اشرا 0.56 فیصد پر آ گئی 24 گھنٹے میں 7 امبات اور 232 کیسز سامنے آئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کورونا وابا کی صورتحال کے تازہ ترین آداد و شمار جواری کر دیئے جس میں بتایا گیا کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 7 افراد جابحق ہو گئے جس کے بعد کورونا وائرس سے مجموعی امبات 28,784 ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں 41,62 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 232 افراد میں کرونا کی تزدیق ہوئی اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح 0.56 فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے 813 زیرے علاج مریض انتہائی نگہ داشت میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مچموعی تعداد 12,87,393 تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد 4,76,958 پنجاب میں 4,43,506 خیبر پختونخواہ میں 1,80,412 اور بلوچستان میں 33,509 ہے جبکہ اسلام آباد میں 1,7,906 گلگت بلتستان میں 10,414 اور ازاد کشمیر میں 34,580 کیسز سامنے آ چکے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد